اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ مرتبین انسان تھے وہ لبی تو تھے نہیں تو ان کی یاد داست نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئی تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے اور ساتھوے دن اس نے آرام کیا تھگ گیا تھا نا یہی ویکنڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے تورات جو یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اس لیے کہ تورات میں ساتھوے دن آرام اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں بھی کنکا نہیں ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ وَمَا مَسْحَنَا مِلْلُّغُبْ ہمیں کوئی تکہان تاری تو نہیں ہوئے کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی ہے فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو اے نبی آپ سمر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں وَسْبِهْ بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوئِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور اپنے رب کی تصمیح و تحمید کیجئے سورت کے طلوع ہونے سے قبل اور سورت کے غروب ہونے سے قبل اب یہ اتدائی چار سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام و لوقات نہیں بنا تھا وہ تو گیاروئے سال میں جا کے بنا ہے سورہ بن اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کوئی میراج ہوا ہے آپ کا میراج میں یہ پانچ وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا اس وقت تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو دو تہائی یا تہائی کم سے کم ایک تہائی سکت وہ اور ارہدہ نظام تھا تو قبل تلوئی شمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل الغروب والی نماز ہماری اثر کی نماز بن گئی ہے یہی بات ہم سورت آہا میں پڑھ چکے ہیں قبل تلوئی شمس و قبل غروب ہا وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّحُوا رَات کے حصوں میں لی اس کی تصمیح بیان کرو وعد بارہ سجود اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کچھ تھوڑی سی تصمیح کیا کرو جیسے نمازوں کے بعد تصمیح فاطمہ ہے تیتیس برتبہ سبحان اللہ تیتیس برتبہ الحمدللہ تیتیس یا چوتیس برتبہ اللہ اکبر وَسْتَمِنْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِبِ مَكَانٍ قَرِی اور کان لگا کر سنتے رہو اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھوکا جائے گا تو ہرے کوئی محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے بہت قریب سے اور بہت زوردار آواز ہوگی وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھوک کر پھر بس اپادر موت ہوگا یہاں دوسرے کا ذکر ہے يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ جس دن کے وہ سنے گئے چنگھار حق کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْقُرُودِ یہ ہے اب نکلنے کا دن اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ ہم ہی زندہ رکھتے ہیں ہم ہی موت وارد کرتے ہیں وَإِلَيْنَ الْمَصِيرُ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ جلالتِ شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا سیدہ ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ اس کے زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے لکھ لیں گے اس میں سے باہر ذَلِكَ حَشْرُنْ عَلَيْنَا يَسِيرُ یہ جمع کر دینا ہمارے لئے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَقُولُونَ اے نَبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شائر ہیں شروع کی جو باتیں تھی وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْبَار ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں تَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيرٌ پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو ذراسہ بھی جس کے اندر کوئی توڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا اخلاقی حص جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں نوٹ کر لیجئے تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے صدق اللہ العظیم